آدار ناجکین زین ٹیوی میں آپ کس تک پھل ہے یادگیر ایکس ایمیلے ڈاکٹر ویر بسونت ریڈی مدنان کے ندھن پر سینئر خائد اصد چوش نے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر ویر بسونت ریڈی کے یادگیر تعلقہ اور یادگیر زلے کی عوام کے لیے سیاسی سماجی اور طبیعی قدمات کو کبھی پراموش نہیں کر سکتے بلخصوص یادگیر تعلقے کو زلہ بنانے کی مانگ کافی عرصے سے چل رہی تھی جس کو ڈاکٹر ویر بسونت ریڈی صاحب مدنار سال دوہزار آنکھ میں بی جے پی سے ہارنے کے باوجود انہوں نے ایکس سی ایم بی ایس یڈورپا سے مسلسل مائندگی کرتے ہوئے یادگیر تعلقے کو زلہ ڈکلئر کروایا جبکہ جین سماج کے مکن بابو دھوکہ نے ڈاکٹر ویر بسونت ریڈی مدنار کے ندھن پر دہرے رنج اور گم کا اظہار کرتے ہوئے ڈاکٹر ویر بسونت ریڈی مدنار کے جین سماج کے ساتھ جو تعلق تھے اس کو کبھی بھولایا نہیں جا سکتا موقع پر سیاسی سماجی خائدین کے علاوہ عوام کا کافی حجوم موجود تھا آج افسوس کے ساتھ بہت دل سے ایک ایسے خائد کو ہم کھو دی ہیں جو دل ہمارا نابرداشتہ ہے میرے عزیز مہترم ڈاکٹر ویر بسونت ریڈی مدنار اور ان کے والد مہترم بھیم ریڈی صاحب مدنار اور ان کے بڑے والد مہترم بشونت ریڈی صاحب مدنار ہمارے خائد ڈاکٹر ویر بسونت ریڈی مرہوم آج ہمارے بیچ میں نہیں رہے اور ہمیں ہمیشہ کے لیے غم میں چھوڑ گئے اور انہیں ہمیشہ یاد کرنا پڑے گا کیونکہ وہ ہستی ویسی تھی جو ہمارے دلوں کو چھولی تھی اور وہ ہستی ایسی تھی کہ ہر آدمی کا ہر مصیبت بھرے لوگوں کا ساتھ دیتی تھی اور یہ مدنار فیملی ہمیشہ سیکلورزم سے بھرپور اور جو ہے نا سیکلورزم کو لے کے چلنے والی مدنار فیملی ہے میرے عزیز مبیر بسونت ریڈی صاحب ہمیں غم میں چھوڑ کے چلے گئے بجاپور سے جو یاد کر کے خاتر ان کے والد مہترم کی ایک خواہش تھی کیا یاد کر میں میرا بچہ ایک دوا خانہ کھولا اور یاد کر کے لوگوں کی سیوا کرنا یہ ان کے والد کا جو ہے نا وسیعت تھی اور اس وسیعت کے مطابق جو ہے نا وہ یادگیر میں آکے پہلے ہسٹون ہسپٹل میں کام کرے اس کے بعد میں جو ہے ہستہ ہستہ دھیرے دھیرے سیاست میں خدم رکھے اور اس کے بعد میں جو ہے نا ان کا پرچار چالوں ہوا ان کے ساتھ ہم خدم با خدم کاندہ با کاندہ مل کے چلتے تھے اور سیاست کے اندر وہ ایک ادمی تھے ہر کسی کو خریب لیتے تھے ہر کسی کو خریب لیتے تھے اور ہر کسی سے بھی جو ہے نا بات چیت کرتے تھے اور ایسی بات چیت رہتے تھے کہ لوگ ان سے خوش ہوتے تھے آپ کا کوئی ایسا کارنامہ جسے لوگ فراموش نہیں کر سکتے ڈاکٹر ویر بسونت ریلی صاحب کا بلکل ہے نا یادگیر کو ڈسٹک بنانے والے وہی ہیں اور لوگ جب ایروپر صاحب کی گورنمنٹ تھی ایڈیویرپر صاحب جب سی ایم تھے ڈاکٹر صاحب کا ان کا بہت کلوز تھا دوستان آنا جانا تھا پھر ہی تھے وہ بی جے پی کے جو ہے نا ایک جنرل سیکرٹری یا کچھ تھے انہوں لہذا اس میں جو ہے نا ڈاکٹر ویر بسونت ریلی صاحب کی بدولت جو دو ہزار دس میں یادگیر ڈسٹک ڈکلر ہوا یہ انہی کا تفیل ہے ڈسٹک جو نصیب ہوا ہم یادگیر والوں کو ڈاکٹر ویر بسونت ریلی کا تفیل ہے یہ ایک ہو گیا اور دوسری بات ایک بڑا حادثہ ہو گیا تھا ریلیوی سٹیشن کے اوپر ٹوٹ پوڑ تھوڑ پوڑ چلو ہو گئی تھی وہاں اردو بھوڑ کو نکال کے جلائیا گیا تھا مارم ماری ہو رہی تھی اس وقت ویر بسونت ریلی صاحب پہنچ گئے ہم بھی پہنچ گئے پہنچنے کے بعد وہاں پہ جو کارنا میں ہم دیکھے ایک ہی وارننگ تھی ڈاکٹر صاحب کی یہاں جتنے بھی لوگ ٹھہرے چلے جاؤ یہاں جتنے بھی لوگ ٹھہرے چلے جاؤ شر پسند لوگ یہاں نہیں ٹھہرنا اور اس میں جو ہے نا کچھ جانے والے گئے کچھ شر کرنے والے کر لے تھے ان کو سمجھا کے لوگ بڑھا دیے بڑھانے کے بعد اسی وقت جو ہے نا پھر بوڑ کو لکھا کے یادگیر وردو میں جب گھر کو گیا وہ یہ ان کی یہ تھی کیا تھی خدمات تھی اور اس کے بعد میں جب بھی اور ایک بہت بڑا لفرا تھا وہ چٹان کا بندر کیا اس وقت جو ہے نا ایسی آفیس کے اندر میٹنگ میں ملکرڈی صاحب ویرمو سندرڈی صاحب اور اسٹینٹ کمیشنر اور جو ہے نا اسٹینٹ ایس پی یہ چار جانے جب میٹنگ لے رہے تھے اس وقت کیا ہے بندر کئی بندر مرے سو ہے ہم ہندو بھائی مسلمان بھائیوں کو لڑانے کی ضرورت نہیں ہے لہذا جو ہے ہم مل جھول کر رہے ہیں مل جھول کر رہنے کے لیے دو ہم کو اور ہم سکون پسند ہے شر پسند لوگ نہیں ہیں ہم یادگیر والے لہذا ہندو مسلم ہم سب مل جھول کر رہتے ہیں یہ بات کے اوپر جو ہے نا ویرمو سندرڈی جو ہے اٹھ کے ڈھہر گئے ہیں اس کے بعد میں ملک رڈی صاحب بھی ہے اور اسٹینٹ کمیشنر یس پی صاحب سب ایک کمرے میں جا کے دس منٹ کے بعد آکے وہ بندر کو نکالنے کا آڈر دی ہے دینے کے بعد جو ہے نا آکے میرے ساتھ ملکے انہوں گھر کو چلے گئے میں بھی گھر کو آ گیا یہ ہو گیا اس کے بعد میں پھر جو بڑا حاگیسہ ہوا یادگیر پہاڑ کا یادگیر پہاڑ کے معاملے میں بھی جو ہے نا انہوں پیش پیش تھے مگر وہ کیا ہے ہمارے ہندو بھائی مسلم بھائی کے طرف سے جو فرخہ فرستی کے نامہ جو لکھا ہے وہ ناموں میں جو ہے کوئی ہے کوئی نہیں ایسے میں جو ہے نا ہندو کے بچے بھی فس گئے مسلمان کے بھی بچے فس گئے وہاں انہوں افسوس کرنے لگے بہت کوشش کرے سی ام لے وال تک کوشش کرے ہم بھی انہوں صاحب کو بولتے رہے صاحب بولے کہ میں سی ام کے کان پر رکھا ہوں انشاءاللہ کیا تبھی ایک ہوں گا اسمبلی حلقے میں بی جے پی کے امیلے دو ہزار اٹھارہ سے پہلے کبھی منتخب نہیں ہوا دو ہزار اٹھارہ میں بی جے پی کے امیدوار ونکر ٹرڈے مدنار صاحب کو کامیابی دلانے میں ڈاکٹر ویر بسونٹر ٹرڈی صاحب کا کیا رول رہا ہاں تو جب ہمارے ونکر ٹرڈے شریف ونکر ٹرڈے مدنار صاحب کو جب یمیلے بی فام دیا گیا یادگیر کی طرف سے تو اس وقت جو ہے نا ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ہے با خوشی با خوشی با خدم اپنے بھائی کے لئے کوشش کرتے رہے اور کوشش کر کے ہم سب کو ساتھ لے کے جو ہے محنت کرے اور ابھی بھی محنت کر رہے تھے پہلی بار تو محنت کر کے جتا دیئے سیکنڈ میں جو ہے نا ہم لوگ جو ہے نا ذرا اپنوں کا ہی شکار ہو کے ہم الیکشن ہار گئے لہذا جو ہے نا اپنے جتنے بھی چاہنے والے کاری کرتا ہے ان سب کا اچھا خیال رکھتے تھے اور بلاتے تھے یاد کر کے فون کر کے بلاتے تھے ملتے تھے اور ہاں چال کیا ہے کیا نے پوچھتے تھے پھر چاہ پانی ہوتی تھی چاہ پانی ملکے نمستہ سا بول کے نکلتے تھے آج مدناڑ فیملی میں ایک ایسا شخص جو صدیوں میں بول سکتے صدیوں میں ایک بار پیدا ہوتا ہے ایسا شخص جو ہے ہمارے سے آج اس دنیا سے چلے گیا اور اس کو ہم ہمیشہ کے لئے یاد رکھیں گے اور یہ آج کا دن ہمارے لئے بہت افسوسناک دن ہے بہت افسوس بھرا دن ہے ہمیں ایک غم بھرا دن ہے آج ہم ایسے دوست کو کھو دیے جو ہمیں پھر دوبارہ نہیں ملتا بھگوان ان کے آتماں کو شاندی دے 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 شکریہ